موجودہ حالات ہیں جو دیش کے آج حالات ہیں کرونا بیماری کا پرکوپ بہت زیادہ دیش میں وائرل ہو چکا ہے بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اس میں جو واریئرز ہیں صفائی کرمچاری پولیس والے فوجی اور ڈاکٹر نرسید وغیرہ جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں اس بیماری میں اس سے سمبندی دیشتے ہیں پہلے تو ان سب کو میں سلام کرتا ہوں اور جو ساتھی کیونکہ بہت سارے ڈاکٹروں سے میری بات ہوتی ہے بہت سارے ساتھی میڈیکل فیسلیٹیز میں کام کرتے ہیں ان سے بات ہوتی ہے کہ جو سب سے زیادہ نزدیک پیشنٹ کے اگر کوئی رہتا ہے تو وہ صفائی کرمچاری رہتا ہے آج اس دیش کی سب سے بڑی لڑائی میں سب سے بڑا یو دھاگر کوئی ہے تو وہ والمی کی جاتی کے لوگ صفائی کرمچاری لوگ ہیں ساتھیوں آج مجھے بڑے ہی دکھ کے ساتھ آپ لوگوں سوچت کرنا پڑ رہا ہے کہ دلی میں جو اسٹ دیلی جو ڈپٹی سی ایم کا ایریا لگتا ہے اس میں جو سادرہ جون ہے سادرہ ساؤت جون جو ہے اس کا دو سو اڑتیس نمبر وارڈ ہے جس میں دو صفائی کرمی مہلائیں کروڑا کی چپیٹ میں آ کر کے کروڑا سے پیڑت تھی جس میں سے ایک ہماری جو بہن ہے جس کا نام دیا دیوی راج کمار کی پتنی تھی ان کا دہانت ہو گیا دوسری بہن سنگیتہ بہن جن کا پتی کا نام ڈبو جی ہے وہ ایرن جی پی ہسپٹل میں مرتی اور جیون کے بیچ میں جھوڑ رہی ہے ساتھی ساتھیوں ایک اور آپ کو میں بتاؤں جو یہ بہن جس کی ڈیتھ ہوئی کروڑا سے یہ صفائی کرم چاری اس کے انتیم سنسکار تک کے پیسے نہیں تھے گھر میں وہ تو میں دنباز کرتا ہوں سماج کے لوگوں کا جو سماجی مومنٹ میں کام کرتے ہیں ان لوگوں نے مدد کی اور ان کا سنسکار ہو پایا ساتھ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دلی ہے اس میں سبتائیس پرشنٹ پاپولیشن ہے وہ والمی کی جاتی کی حسات ہے اور جو تین پرشنٹ پاپولیشن ہے اس کا مکھے منتری بنا گئے بیٹھا رکھا اپنے سر کے اوپر اور اس مکھے منتری نے کتنی بار جھوٹ بولتا ہے آپ لوگوں کے کوئی بتانے کی بات نہیں ہے اس نے مجھٹیا سے معافی مانگی سیلا جی سے معافی مانگی بات نہیں کتنے نیتاؤں سے جھوٹھے آروپ لگا گیا پھر ان سے جیٹلی سے آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے ان سے معافی مانگی کتنے لوگوں سے معافی مانگی کتنا جھوٹھا بیکتی ہے اس نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی اس پہ بیماری میں لڑتے ہوئے جو بھی صحیح دوگا اس کو ایک کروڑ روپے دیا جائے گا ساتھیوں اس والمی کی پریوار کو ایک پیسہ بھی نہیں دیا گیا ہے ڈلی سرکار کی طرف سے نہ ہی وہاں کا چھتری ودایک کوئی مدد کرنے پہنچا نہ ڈپٹی سی ایم پہنچا نہ سی ایم پہنچا نہ کوئی ان کا کاری کرتا مالک کتنے جھوٹھے لوگ آپ سمجھ سکتے ہو تو والمی کی جاتی کے لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے اس کروڑا بیماری سے کہ جو پرشاسن میں جو لوگ ہوتے ہیں برے سمیں میں سرکارے کام آتے ہیں سرکار آپ دشمنوں کی بناتے ہو تو آپ کو کیسے بھلا ہوگا آپ نے اتنی بڑی دیش کی پارٹی تھی کانگریز اس کو ڈلی میں جیرو کر دیا تو ان لوگوں جیرو کرنے میں پتہ نہیں آپ کو کیوں نہیں آپ کو سمیں پہ چناؤں میں سمجھ آتی کہ یہ جو برہمان بنیا ڈھاکروں کی منوادیوں کی پارٹی ہیں یہ اپنی دشمن پارٹی ہیں ان کو ووٹ نہیں کرنا یہ تو رہی صفائی کرمیوں کی بات ساتھ ہے پورے دیش میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں پورے دیش میں اس بیماری میں دیش کی مدد کر رہے ہیں اور ایک اور میں اعلان کرتا ہوں اس بیماری سے جب دیش باہر نکلے گا کرونا سے تو ہم لوگ دیش یا پی ایک آندولن شروع کریں گے کہ جو صفائی کا پیشہ اس میں ایک تو ٹھیکے داری بند کی جائے اور جو لوگ بیش بیش سال سے کچھے ہیں جو لوگ اتنے دنوں سے کچھے ہیں جن کی نوکری ختم ہو جاتی ہو کچھے ہی رہ جاتے ہیں ان سبھی لوگوں کو پکا کیا جائے ترنت پرباہوں سے ایک طرح سے ان کو یہ پروشکار ہوگا صفائی شینکوں کو صفائی کرمیوں کو کہ سرکاروں کو پروشکار دیا لیکن ساتھیوں ان کے مرنے کے اپرانت بھی ان کے آنکھیں نہیں کھلتی یہ کچھ نہیں سوچتے آپ کے بارے میں آپ کو اپنے بارے میں خود ہی سوچنا پڑے گا اور نرنے لینا پڑے گا جب تک آپ لوگ اس دیش کے حکمران نہیں بند تھے آپ کا سوچن ہوتا رہے یہ پہلا مدہ تھا آپ لوگ سامنے دوسرا مدہ دلی میں لالا جی نے ایک گوشنا کی کہ جن لوگ جو لوگ راشن کارڈ دارک نہیں ہے جن کے پاس راشن نہیں ملتا کارڈ سے جن کو وہ لوگ ریجسٹیشن کرائیں اور ان کو راشن کے گھر تک پہنچا جائے لاکھوں لوگوں نے ریجسٹیشن کروایا بہت سارے لوگ اس امید میں کہ بھئی سرکار راشن دے گی لیکن ابھی تک کسی کو بھی کوئی سرکاری سویدان نہیں ملی ساتھ اور ساتھیوں لاکھوں کی سنکھے میں یہاں سے مزدور پلائن کر گئے آپ نے جو دیکھا ہوگا ویڈیو بھی دیکھیں گے فوٹو بھی دیکھیں گے آند ویار بسندے کے اس پاس کہ کتنا شانہ نکلا بڑیاں کہ دو تین دن میں ہی پوری ڈلی صاف کر دی سب لوگ وہ باہر بھیج دیا اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں جبکہ ڈلی کے مکہ منتری کی جمعیداری بڑھتا ہے اس پر ایف آئی آر ہونی چاہیے گے دوسری بات ساتھیوں جو یہ راشن کی جو بات ہے میں بلکل کھل کے آروپ لگاتا ہوں میرے مقدمات لگانا مقدمات عرض کر دے کوئی دکھت نہیں ہے اس کے ویدائک اور اس کے منتری سنتری سب راشن مافیوں سے ملکے آج بھی اس برے شنکٹ میں بھی داندلے باجی دھوکے باجی اور برسٹا چار کر رہے ہیں ساتھی نہیں تو کسی بھی راشن کی دکان پر کوئی ان کا امیلے نہیں دیکھتا کوئی ان کا منتری نہیں دیکھتا کہ ان راشنوں پر لگام لگائے جا سکے ڈڑلے سے چکیوں پر دکانوں پر راشن کی بوریاں کی بوریاں بکوائی جا رہی ہیں سارا کا سارا برسٹا چار جب یہ بیماری سے باہر نکلے گا دیش تو سامنے بھی آئے گا اگر سرکار بدلی تو یہ لوگ جھیل میں بھی جائیں گے ان برسٹا چار اگاروں یہ دوسری بات رہی ساتھی تیسری بات ساتھیوں ہمارے چھتر میں سلطانپوری میں جہاں سے ہم ودائک تھے پہلے